بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نام دو والاستان عمرو علیہ وسلم امید کرتا ہوں آپ سب خیریاں سے ہوں گے آپ لوگوں کے زمین کی اچھی گدری ہوگی آج ہے 23 نیس سال ہے 2022 آج کی بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا کئیلی stopping جب عمراہن صاحب کو ان کے اقتدار سے نکالا گیا تھا تو عمراہن صاحب کے پاس یہ اپشن موجود تھی کہ وہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹو کے اوپر جا کر بیٹھ جائیں قائدے اس پہ اختلاف کا وہ رول نباس سکتے تھے لیکن عمران صاحب نے کہا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا یہ چور ہیں یہ لوٹیرے ہیں یہ ڈاکو ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا میں اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے تیار نہیں ہوں میں اس ایوان میں بیٹھنا نہیں چاہتا یہ میری توہین ہے جو میرے حصول ہیں ان کی توہین ہے تو عمران صاحب نے کیا کچھ یوں تھا کہ انہوں نے 123 استیفے دیئے تھے اور وہ استیفے جو تھے وہ ٹیپٹی سپیکر اسمبلی جو تھے اس ٹائم قاسم صوری صاحب انہوں نے اس کے پر سائن کر دیئے تھے اور اس کو فورڈ کر کے پارلیمنٹ میں رکھ دیا تھا وہ استیفے ابھی تک قبول نہیں ہوئے سائن ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود بھی قبول نہیں ہوئے کیونکہ سپیکر اسرکیس صاحب جو تھے انہوں نے ان کے اوپر سکنیشن نہیں کیے تھے اور نہ ہی وہ کوئی سہیتری کے ساتھ قبول ہوئے تھے اور اس کے بعد ہوا کچھوں کہ جب نیر سپیکر آئے قبول طور پر راجہ پرویش صاحب راجہ پرویش صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں ان استیفے کو قبول نہیں کروں گا انہوں نے ان استیفے کو ڈی سی کرنے کا حکم دے دیا اور آج بھی عمران صاحب سمیت 123 عرقین اسمبلی آج بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے عمران صاحب نے اقتدار سے نکلے کے بعد کچھ جلسے کیے جلوس کیے ریلیز نکالی پریس کانفرنس کی اور مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہم اس مہنگائی یہ جو ہم حکومت ہے اس کو نہیں مانتے ہم اس امپورٹر گورنمنٹ کو نہیں مانتے ہم اس رجیم چیز کرنے کی سادش کو نہیں مانتے ہمیں اس کے خلاف اتجاج کرنا پڑے گا اور عمران صاحب نے کل لاؤنگ مارچ کی کال دی لاؤنگ مارچ کی کال کے بعد اب حکومتی موقف جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور وہی ہو رہا ہے جس چیز کا ڈر تھا یہاں پر مریم مرنگزیب کا موقف سامنے آئے کہ انارکی پہلانے کی اجازت نہیں دیں گے الیکشن کرانے کا اکتیار صرف حکومت کے پاس ہے مریم مرنگزیب صاحبہ وفاقی وزیر اطلاعہ تلالہ شاہ مریم مرنگزیب نے کہا کہ ملک کے اندر کوئی بھی انارکی پہلانے کی اجازت نہیں دیں گے اور شہریف کی تحفظ کے لیے تمام طرح ممکنہ اقتماعات اٹھائیں گے یہاں پر اگلی قبر کے جارے بڑھتے ہیں کہ مریم مرنگزیب صاحبہ کہتی ہیں فتنہ دوبارہ سار اٹھانے کی کوشکر ہے پاکستان کو ترقی کی راستے پر واپس لانا پڑے گا کہتی ہیں کہ جب بھی پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع اٹھتا ہے اور پاکستان میں موشد اچھی ہوتی ہے تو عمران ہان صاحب درنے شروع کر دیتے ہیں یہاں پر اس ٹائم جو وزیراعظم شباہ شریف ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران نیازی ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں قوم معاف نہیں کرے گی یہاں پر پی ٹی آئی کا پچیس مئی کو لاؤں مارچ کا اعلان ہے اور انہوں نے لاؤں مارچ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تمام تر چیزیں ہم کریں گے ہم پورا منتجاج کریں گے فضل الرمان صاحب کہتے ہیں کہ وہاں کی منچہ کے مطابق فیصلے کرنا ہوں گے حمزہ شباہ شریف پر برپور اعتماد کی اعتماد کے اظہار کے لیے اعتماد منظور ہو چکی ہے یعنی کہ عمران صاحب جو ہے وہ بقیادہ طور پر وہ ایک بہت بڑے بمر میں پھس چکے ہیں یہاں سے نکلنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے لیکن عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں ان تمام تر چیزوں سے نکلوں گا اور ان کو اقتدار سے نکالوں گا اب کیسے نکالیں گے یہ عمران صاحب کو پتا ہے لیکن میں آپ کو خبریں دے رہا ہوں خبر یہ ہے کہ عمران صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم یہ لانگ مارچ کرنے ہی نہ دیں ہم اس لانگ مارچ کو رکنے کے لیے برپور کوشش کریں گے اتخادی جو ہیں وہ مل کا فیصلہ کریں گے اسی سسلے میں فضل الرحمن، آسل ذرداری اور اتخادی جیدی بھی جمعاتے ہیں وزیر آدم شباہ شریف یہ سارے لوگ مل کر عمران صاحب کا مارچ رکھنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں اور وہی کچھ ہو رہا ہے جس چیز کا ہمیں ڈر تھا دیکھیں عمران صاحب لانگ مارچ کرنے کے راتہ کر رہے ہیں تمام تشیزیں کر رہے ہیں تمام تشیزیں ہو رہی ہیں شیخ صاحب بھی کہتے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا یہ قومت اکتیس مہی سے پہلی چلی جائے گی الیکشن ہوگا ستمبر میں الیکشن دیکھ رہے ہیں الیکشن ہوگا لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران صاحب نے دو ہزار چودہ کا درنا کیا تھا اس درنے کے باوجود بھی کامیاب درنا تھا ایک سو چبیس سن کا توید درنا تھا لیکن عمران صاحب کو مطلوبہ حدف حاصل نہیں ہوا تھا عمران صاحب نے اس ٹائم ڈیمارٹ یہ کی تھی کہ نواز شریف اس صیفہ دیں لیکن عمران صاحب کے کہنے کے اوپر نواز شریف نے اس صیفہ نہیں دیا تھا اب شباز شریف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس صیفہ نہیں دوں گا ہم آپ کے کہنے کے اوپر درتے نہیں ہیں آپ لانگ مارچ کرنا ہے تو کریں جو مری کرنا ہے آپ کریں مریم اور انزیزر بگتی ہیں آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ کریں آپ کا دل کرتا ہے جو کچھ کریں لیکن ہم ملک میں انارکی بلانے کی اجازت نہیں دیں گے ملک میں انتشار بلانے کی اجازت نہیں دیں گے مریم اور انزیزر صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ لانگ مارچ کریں یا شارڈ مارچ کریں ہمیں اس مارچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم الیکشن اس ٹائم کروائیں گے جہاں پر جہاں امارا دل کرے گا اور جب امارا دل کرے گا تب ہم الیکشن کریں گے تو یہاں پر جو صاحب کا وزیراعظم ہے عمران صاحب کا امطالبہ صرف پر صرف ایک یہ ہے کہ جہاں دل کروائے جائے اور جو شماز شریف ہیں وہ اس سمدی سے اس سمدی کو ڈیزولف کرے اور نئے الیکشن کی جانب جانا چاہیے نگران سیٹ اپ آنا چاہیے دیکھیں یہ تمام تشیدیں ہو رہی ہیں یہ تمام تر باتیں ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہیں لیکن ملک کس جانب جا رہا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا آٹھ ڈالر کی پرائز جو ہے وہ دو سو روپے سے پلس جا رہی ہے دو سو روپے میں بھی تھوڑے دیر پر بینک میں گیا تھا تو ڈالر جو تھا وہ تک میں دو سو روپے سے زیادہ کا ڈالر وہاں پر سیل ہو رہا تھا تو بقیادہ طور پر ڈالر کی پرائز پڑھ رہی ہیں آج منڈے ہے اور منڈے کو آج ایکسٹر آکسٹین کی جو سیچویشن ہے وہ شدید مندی گیا رجحان ہے وہاں پر لوگوں کا پیسہ ٹوپ رہا ہے لوگوں کا کربا ٹوٹ رہا ہے روپے میں بزرگرابٹ ہم دیکھ رہے ہیں روپیہ نیچے جا رہا ہے تو شباہ شریف آپ وزیراعظم صاحب ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں وزیراعظم ہوں میں بارہ جماعتوں کا چودہ جماعتوں کا وزیراعظم ہوں میں پورے ملک کا وزیراعظم ہوں میرے پاس ایکسریت موجود ہے اگر آپ وزیراعظم ہے آپ کے پاس ایکسریت موجود ہے یہ سوال میں چھوڑکا جا رہا ہوں تو آپ نے ابھی تک کیوں بڑا فیصلہ کیوں نے کیا عوام کو قبر علیف ملے گا یہ سوال میں چھوڑکا جا رہا ہوں اور یہاں پر ایک اور بھی چیز میں لازمی ڈسکس کرنا چاہوں گا دیکھیں میرے اندازے کے مطابق جو موجودہ حکومت ہے ان کے پاس ڈالر کی پرائس کو کم کرنے کے لیے کوئی بھی ان کے پاس کوئی بھی فرمولہ موجود نہیں ہے کسی گورنمنٹ کے پاس ڈالر کو نیچے لانے کا کوئی فرمولہ موجود نہیں ہے انہوں نے وقتی یہ جو ایمپورٹڈ جیزوں کے اوپر پربندی لگا دی ہے اس سے ٹوٹا دس پرسنگا ہی پاکستان کے اوپر یہ جو فیصلہ ہے اس سے دس پرسنگ ہی پاکستان کو فیضہ ہو سکتا ہے پاکستان کا روپیہ مضبوط نہیں ہو سکتا حالانکہ کئی ایسی چیزیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سمگلین بھی شروع ہو جائے سابق ورفا کے وزیر اغزانہ شوکتری نے بھی اس چیز کا گمان ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہو جائے دیکھیں یہ خبریں جو ہیں یہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں یہ پاکستان کے لیے پوری خبریں ہیں پاکستان کو آگے لے کر جانا پڑے گا پاکستان میں ترقی پاکستان کو ترقی کرنا پڑے گی اگر پاکستان ترقی نہ کر سکا خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے گا ہمیں وہ دن دیکھنا پڑے ہم دعا کرتے ہیں ہر وقت دعا میں پاکستان کو یاد رکھتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے وہ ترقی تب ہی ہوگی جب پاکستان میں روپیہ روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا اور اماری یہاں کی چیزیں میڈ ان پاکستان کی چیزیں پوری دنیا میں جائیں گی تب ہی جہاں ترقی ہوگی بسورتے دیگر ہم یہاں پر بیٹھ کر باتیں ہی کر سکیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف اللہ مار جلسے جلوس ہی کر سکیں گے ملک کوئی اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو مرزی کرنا ہے جلدی کریں جس طرح مرزی کرنا ہے یہ تمام تر جماعتیں ہیں انہی لوگوں نے ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں چاہے وہ عمران صاحب ہوں چاہے وہ جو مرزی جماعت ہو نواز شریف ہوں شباز شریف ہوں جو مرزی ہے انہی نئی ملک ٹھیک کرنا ہے کیونکہ یہ ہی ہمارے لیے ڈران ہے یہ ہی ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آسمان سے بندہ اتر نہیں سکتا اگر آپ اس کو اتروائیں گے بھی تو وہ ایک دم چھٹکی بھی جا کر اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتا یہ ریالٹی ہے باقی جو یوٹیوپرز ہیں باقی جو میڈیا بتاتا ہے آپ کو وہ صرف کسے کانیاں سناتا ہے تو وہ برا کام میرا نہیں ہے میرا کام ہے آپ کو ریالٹی اور اصل خبر بچانا اصل خبر یہ ہے کہ امران صاحب کا کام تھا کہ دیکھیں کہ امران صاحب جو ہیں جب انہوں نے استیفہ دیئے تھے تو ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ پیچھے راجہ ریال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں راجہ ریال صاحب جو ہیں اب وہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا ہے یعنی کہ اس سے یہ مراد بندی گیا ہے کہ جب نیپ میں کوئی بندہ لگایا جائے گا یا آگے پیش کر رہی ہوں گی تو اس میں راجہ ریال سے رائے لی جائے گی اور الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن بنانے کے لیے راجہ ریال صاحب سے رائے لی جائے گی اور راجہ ریال صاحب وہ بندے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تحریکین صاحب کے ساتھ ان کی مخاطفت کی تھی عمیر صاحب کے خلاف کڑے ہو گئے تھے خیر ابھی تک لیتا ہے ویڈیو پسندے اس ویڈیو کو لائن کریں چینس پریب کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجہ پاکستان زندہ بات